اسلام علیکم بیٹا آج ہم نے ایکویشنز آف ریکٹی لینئر یونی فارم ایکسیل ریٹیڈ موشن جو ہے انہیں ڈسکس کرنا ہے ان کی ڈیری ویشن بھی کریں گے تاکہ بیٹا ان ایکویشنز پر جو پرابلم ساتے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ پائیں اور سالو کر سکیں تو بیٹا سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریکٹی لینئر یونی فارم ایکسیل ریٹیڈ موشن کیا ہے بیٹا ایسی موشن جو اسٹریٹ لائن میں ہو اور اس کے اندر ایکسیل ریشن کانسٹنٹ ہو ٹھیکے تو اس کو ہم ریکٹی لینئر یونی فارم ایکسیل ریٹیڈ موشن بولتے ہیں ٹھیکے اب آپ کو پتا ہے کہ اگر ویلاسٹی کانسٹنٹ ہو ٹھیکے اگر ویلاسٹی کانسٹنٹ ہو تو ڈسپلیسمنٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وی انٹو ٹی پر بیٹا اگر ویلاسٹی کانسٹنٹ نہ ہو تو پھر ڈسپلیسمنٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایوریج ویلاسٹی انٹو ٹی تو ایوریج ویلاسٹی کو یوز کرنا پڑے گا اگر ویلاسٹی کانسٹنٹ نہیں ہوتی ٹھیکے اور ایوریج ویلاسٹی کو کیسے کیلکیلیٹ کرنا ہے یہ ہم پریویس لیکچر میں اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں اب کیوں کہ یہ جو ہماری موشن ہے یہ ایکسیلریشن والی موشن ہے اور بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ایکسیلریشن والی موشن میں ویلاسٹی کانسٹنٹ نہیں ہوتی ویلاسٹی چینج ہوتی ہے تو پھر ہم یہ اوپر والی ایکویشن تو یوز نہیں کر سکتے البتہ ہم نیچے والی ایکویشن جو ہے یعنی ایوریج ویلاسٹی انٹو ٹائم یہ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایوریج ویلاسٹی کو چینج کر کے ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکویشنز بنائیں گے ٹھیکے اور ان ایکویشن کو ہم کیا بولیں گے ایکویشن صاف ریکٹی لینیر یونی فارم ایکسیلریٹیڈ موشن تو پہلے تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکویشنز یا ایسی موشن کب ہوتی ہے جب پہلی کنڈیشن کیا ہے باڈی مووز ان ای سٹریٹ لائن اور پیٹا دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ it has uniform acceleration ٹھیکے تو جب یہ دونوں کنڈیشنز ہوں گی تو ہم ایکویشنز آف موشن اپلائے کر سکیں گے ٹھیکے تو بیسیکلی یہ تین ہیں لیکن ان کو ہم بڑھا کر ٹوٹل پانچ ایکویشنز بنائیں گے اور ان کی ڈیریویشن بھی کریں گے اور ان کو بیٹا میں آپ کو یوز کرنا بھی سکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں فرسٹ ایکویشن آف موشن بیٹا یہ جو فرسٹ ایکویشن ہے یہ acceleration کے فارمولے سے ڈرائیو ہو جائے گی آپ کو پتا ہے کہ acceleration جو ہے وہ change in velocity upon change in time کے برابر ہوتی ہے اور یہاں پر بیٹا یہ جو change in velocity ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ final velocity minus initial velocity کے برابر ہوتی ہے final velocity کو ہم v بولتے ہیں اور initial velocity کو ہم u بولتے ہیں تو v minus u اور نیچے بیٹا delta t کو میں نے simply t لکھ دیا ہے اب یہاں سے اگر ہم cross multiplication کریں تو t ادھر آ جائے گا تو یہ بن جائے گا 80 is equal to v minus u ٹھیک ہے یہ minus u اس طرف آئے گا تو plus u ہو جائے گا تو equation بن جائے گی 80 plus u is equal to v اگر بیٹا ہم side change کر کے v کو اس طرف لے آئیں اور u پلس 80 کو اس طرف لے جائیں تو finally یہ ہماری equation بن جائے گی v is equal to u پلس 80 اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں first equation of motion اس equation میں basically چار چیزیں ہیں final velocity initial velocity acceleration اور time آپ کو ان چاروں میں سے کوئی بھی تین ملی ہوں گی اور چوتھی جو variable ہے وہ آپ نے خود معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر آپ کو remind کروا دوں کہ اس equation کو آپ تب ہی use کر سکتے ہو جب acceleration constant ہوگی اور body straight line میں move کرے گی ٹھیک ہو گیا اب ہم second equation of motion کی طرف آتے ہیں تو بیٹا second equation of motion کو drive کرنے کے لیے ہم use کریں گے displacement is equal to average velocity into time ہم average velocity کیوں use کر رہے ہیں کیونکہ acceleration ہے اور acceleration میں uniform velocity use نہیں ہوتی اور بیٹا further جو ہے average velocity جو ہے وہ initial velocity plus final velocity upon two یعنی آپ ایسے بھی بول سکتے ہو v1 plus v2 upon two اس کے برابر ہوتی ہے یہ ہم نے average velocity والے ٹاپک میں سیکھا تھا کہ جب acceleration constant ہو یا پھر دونوں velocity کو same time ملا ہو تو ہم average velocity ایسے لیتے ہیں اب یہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں اس ویڈیو کے end میں آپ کو ایک example کے ذریعے اس کو سمجھاؤں گا اس لئے آپ ویڈیو کے end میں وہ example دیکھئے گا اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب uniform acceleration ہوتی ہے تو average velocity u plus v upon two کے برابر کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا بیٹا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو final velocity ہے v اس کی value ہم first equation میں سے put کریں گے یعنی first equation میں کیا ہوتا ہے v is equal to u plus 80 ہوتا ہے تو اگر ہم یہ displacement والی equation میں s یہ برابر بیٹا same اور یہ u بھی same plus بھی same اور final velocity کے بدلے ہم final velocity کی value یعنی u plus 80 اور یہ جو t ہے یہ بھی باہر کامن ہے اب اگر ہم further solve کریں گے تو یہ دیکھو بیٹا u plus یہ بھی u ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 2u plus 80 2 جو ہے وہ نیچے کامن ہے اور t جو ہے یہ بھی باہر کامن ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم t کو distribute کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2ut plus یہ ہو جائے گا 80 اور یہ ایک باہر والا t تو 80 square نیچے 2 same اب یہ 2 جو ہے ان دونوں term کے نیچے ہے تو ہم distribute کریں گے تو یہ بن جگا 2ut upon 2 plus 80 square upon 2 اس term میں جو 2 2 ہے وہ cancel ہو جائے گا بچے ut plus یہ 2 کو ہم separate کر لکھ دیتے ہیں 1 by 2 کیونکہ اوپر 1 تو ہوتا ہے تو 1 by 2 80 square تو اس طرح سے یہ جو equation ہے s is equal to ut plus 1 by 2 80 square اس کو ہم بولتے ہیں second equation of motion یہاں پر displacement کے اوپر میں ایرو لگایا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان equation میں یہ displacement ہے یہ آپ کا distance نہیں اور اسی طریقے سے velocity ہے speed نہیں تو ان equation میں velocity ہے displacement ہے acceleration یعنی یہ سارے vectors ہیں scalar نہیں ہے سوائے time کے time scalar ہے ٹھیک ہے بیٹا اس میں بھی آپ کے پاس چار ویریابل ہیں displacement initial velocity acceleration اور time چاروں میں سے بیٹا آپ کو کو تین معلوم ہوں گے اور چوتھا آپ کو معلوم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آتے ہیں third equation of motion کی طرف تو بیٹا یہ جو third equation ہے اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے بھی ہم once again start کریں گے displacement is equal to average velocity into time اور پھر average velocity value v average is equal to u plus v upon 2 کیونکہ acceleration constant ہے تو average velocity کی یہ value ہم لکھ سکتے ہیں اب فردر یہاں پر ہمیں پتا ہے v is equal to u plus 80 ہوتی ہے first equation میں سے تو یہاں سے بیٹا اگر ہم time کی value نکال لیں تو time کی value کے لیے u اس طرف آجائے گا اس minus u اور یہ a جو یہاں پر multiply ہو رہا ہے نیچے آ کر یہ divide کرے گا تو time کی value ہو جائے گی v minus u upon a اس equation میں یہاں پر اگر time کی value put کر دیں تو پہلے تو same رہے گا u plus v یہ دکھو u plus v ہے یہ اس کو بیٹا v plus u کر دوں کیونکہ plus commutative ہوتا ہے تو v plus u upon 2 اور اس کے بعد time ہے تو time کی value کیا ہے بیٹا v minus u upon a ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا آگے چلتے ہیں اور اب آپ کو پتا ہے کہ mathematics میں اپنے matrix میں ایک formula پڑھا ہے a plus b اور a minus b یہ برابر ہوتا ہے a square minus b square تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی situation ہے کہ یہ بیٹا دیکھو v plus u ہے اور v minus a ہے ایک v plus u ہے اور v minus u ہے تو اس کا مطلب ہے ایک plus والی bracket ہے اور ایک minus والی bracket ہے تو اس formula کے حساب سے اگر ہم اس کو solve کرتے جائیں تو پھر بیٹا کیا ہو جائے گا v square یعنی first term کا square minus u square یعنی second term square تو v plus u v minus u برابر ہو جائے گا v square minus u square اور نیچے بیٹا یہ دیکھو 2 اور a دونوں کامن ہیں اور دونوں کو ملٹیپلائی کر کے کیا کر دیں گے 2 a اب یہ جو 2 a ہے یہ cross multiplication کے بعد جب ادھر آئے گا تو یہ ہو جائے گا 2 a is equal to v square minus u square تو یہ آپ کی ہو گئی third equation of motion ٹھیک ہے اس میں بھی چار variable ہیں acceleration displacement final velocity اور initial velocity اب ہم آتے ہیں fourth equation of motion پر basically ہمارے matrix لبس میں یا even inter میں بھی آپ کو یہ 3 equation بڑھاتے ہیں لیکن بیٹا آپ کو further knowledge دینے کے لیے اور کبھی problems بھی آ جاتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا extend کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ fourth equation کیسے بن سکتی ہے تو once again آپ نے لیا displacement is equal to average velocity into time اور average velocity کو اسی طریقے سے لیا u plus v upon 2 باہر time same ہے اب یہاں پر آپ کو پتا ہے v is equal to u plus 80 ہے شروع میں ہم نے final velocity کی value put کی تھی پر اب ہم یہاں سے initial velocity کی value put کریں تو initial velocity کی جو value ہو جائے گی v اور یہ 80 جو ہے اس طرف جا کر ہو جائے گا minus 80 تو اب ہم یہاں سے initial velocity value v minus 80 put کریں گے اس equation کو rearrange کر کے یہاں سے initial velocity کی value لی اور اس جگہ پر ہم نے put کر دی v minus 80 نیچے 2 بہر ٹھیک اب یہاں سے time جو ہے اس کو distribute کر دو تو یہ جگہ 2 v t آ گیا اور ادھر بھی t آ گیا تو یہ جگہ 80 square نیچے دو دونوں کو الگ الگ دیا تو 2 v t upon 2 minus 80 square upon 2 اس term 2 2 2 میں cancel ہو گیا تو v t minus 1 by 2 80 square ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ہو گئی fourth equation of motion ٹھیک ہے اس میں کیا ہے initial velocity نہیں ہے اور second میں کیا تھا آپ کی final velocity نہیں تھی اس میں u t پر یہاں پر plus تھا یہاں پر v t پر یہاں پر ترمیان میں minus ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے velocity کی value put کر دیں تو constant acceleration میں وہ ہوتی ہے u plus v upon 2 اور t اور اس چھوٹی سی equation کو ہی ہم 5th equation of motion بولیں گے یعنی اس کو بھی کبھی کبھی use کیا کریں گے بلکہ بہت زیادہ use کریں گے پر once again آپ کے mind میں کیا ہونا چاہیے کہ جب acceleration constant ہوگی تب کیونکہ average velocity u plus v upon 2 تب ہی لیتے ہو جب acceleration ہے وہ constant ہو ٹھیک ہو گیا تو اب ہم ان ساری equation کو summarize کر لیتے ہیں کہ آپ پتا ہے کہ once again دیکھو بیٹا displacement velocity into time تب ہوتا ہے جب velocity constant ہوتی ہے اور اگر اور اس کے پاس uniform acceleration ہوگی یعنی uniform accelerated motion ہوگی تو اس motion پر جو equation supply ہوں گی problems کو solve کرنے کے لیے ان کو ہم کیا بولیں گے equations of rected linear uniform accelerated motion ٹھیک ہے تو ان میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ پہلی equation ہے v is equal to u plus 80 اس میں آپ دیکھو displacement missing ہے یہ جو دوسری equation ہے ut plus 1 by 2 80 square اس میں بھی 4 variables ہیں اور اس میں کیا missing ہے اس میں final velocity missing ہے اور یہ third equation 2 s is equal to v square minus u square اس میں بھی 4 variables ہیں اور اس میں آپ دیکھو گے time miss ہے اور یہ fourth equation vt minus 1 by 2 80 square اس میں بھی 4 variables ہیں اور آپ اس میں دیکھو گے تو اس میں initial velocity missing ہے اور fifth equation s is equal to u plus v upon 2 into t اس میں بھی 4 variables ہیں پر اس میں x relation missing ہے بیٹا یاد کر لو اگر آپ کے پاس data پورا ہے تو یہ ساری equations جو ہیں یہ آپ کو same answer نکال کر دیں گی پر آپ نے sensible ان کو use کرنا ہے let's suppose کرو اگر آپ کو data میں displacement نہیں ہے تو عام طور پر آپ یہ والی equation use کروگے اگر آپ کے پاس final velocity نہیں ہے displacement پوچھ رہا ہے تو آپ یہ والی use کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس time نہیں ہے تو آپ یہ والی use کروگے اگر آپ کے پاس initial velocity نہیں ہے تو آپ یہ والی use کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس acceleration ہی نہیں ہے یہ پتا ہے کہ acceleration constant پر given نہیں ہے تو آپ یہ والا فارمولا use کر کے displacement معلوم کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایک اور بھی question ہوتی ہے جو nth second میں displacement نکال کر دیتی ہے یعنی 5 second میں کتنا displacement ہوا ہوگا 6 second میں ایک ہوتا ہے بتاؤ کہ 6 second میں کتنا displacement ہوا پر ایک بولتا ہے نہیں 6 second میں تو یہ nth second ہوتا ہے اس کا displacement ہوتا ہے s nth وہ برابر ہوتا ہے initial velocity plus half acceleration into 2n minus 1 اس کو بھی ہم use کرنا سیکھیں گے جب ہم problem solve کریں گے اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ acceleration constant ہو اچھا اب finally یہاں پر ہم ایک example لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں بولے کہ initial velocity 10 ہے acceleration 4 ہے تو بتاؤ 5 second کے بعد displacement کتنا cover ہوگا یعنی a body is moving with an initial velocity of 10 meter per second and it has a constant acceleration of 4 meter per second square then after 5 second how much displacement would it cover ٹھیک تو آپ عام طور پر اس میں second equation use کر سکتے ٹھیک تو آپ نے values put کر دی ہے initial velocity ہے 10 time ہے 5 اور plus 1 by 2 acceleration ہے 4 اور time ہے 5 تو 5 square ہو جائے 25 بیٹا یہ 5 tens 50 اور 2 اور 4 یہ ہو جائے 2 اور 2 25 50 تو 50 plus 50 100 meter تو آپ نے اس equation کے ذریعے displacement معلوم کیا پر بھی تو equation ہے اور اس equation میں ہم نے average velocity کو u plus v upon 2 کے برابر لیا تھا تو کیا average velocity ہم ایسے لکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب acceleration constant ہو تو آپ average velocity کو ایسے لکھ سکتے ہو اور اب اس کا ملے گا آپ کو prove مثال کے طور پر اگر ہم یہی answer اس equation کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک تو اس میں آپ initial velocity کا تو پتہ ہے کہ initial velocity 10 ہے تو آپ یہاں پر 10 put کروگے ٹھیک اور time کا بھی پتہ ہے کہ time ہے 5 پر آپ کو final velocity کا پتہ نہیں تو common sense ہے کہ acceleration ہے 4 تو ہر second final velocity نکال سکتے ہو یعنی 10 plus 4 into 5 تو final velocity کیا ہو جائے گی بیٹا 10 اور یہ 20 یعنی 30 میٹر پڑ سکے تو اگر آپ یہاں پر initial velocity 10 اور final velocity 30 put کر دو تو آپ کا answer وہ ہی same نکل آئے گا دیکھو بیٹا کیسے یہ initial velocity ہے ہوگے تو ہو جائے 20 اور 20 کو 5 سے ضرب کروگے تو 100 میٹر جو آپ نے second equation میں سے نکال تھا یعنی آپ اس equation کو بھی use کر سکتے ہو اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی جب constant acceleration ہوتی ہے تو average velocity کو آپ نے اس طریقے سے بھی لکھا تھا اور اس طریقے سے بھی answer same آ جاتا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم کسی نئے ٹاپک کو دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ